آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کے بات کریں گے تو راجستان میں اس سال موسمی بیماریوں کے ساکاری آنکڑوں سے جڑے خبر آپ کو بتاتے ہیں اس سال اب تک 12200 لوگ ڈینگو پوزیٹی پائے گئے ان میں سے 9 لوگ ڈینگو سے ان کی موت ہوئی ہے 9 لوگوں کی ملیریا سے 1508 پوزیٹی پائے گئے چیکنگونیا کے اگر بات کریں تو 180 لوگ چیکنگونیا سے پوزیٹی پائے گئے اس سال سوائن فلو سے 11 موتیں ہوئی ہے 363 جو ہے وہ پوزیٹی پائے گئے تو یہ آنکڑے ہم آپ کو بتا رہے جو موسمی بیماریوں کے آنکڑے ہیں اس سے کتنے پوزیٹی پائے گئے کتنوں کی موت ہوئی یہ پورا آنکڑا ہم آپ کو دے رہے ہیں ملیریا سے لے کر چیکنگونیا چیکنگونیا سے لے کر ڈینگو تک کے آنکڑے اس وقت ہم آپ کو بتا رہے جو موسمی بیماریاں جسے آپ بڑے پرمانے پر لوگ پرمہابیت ہوتے ہیں ملیریا سے 1508 لوگ پوزیٹی پائے گئے ہیں سوائن فلو سے 11 موت درج ہوئی ہے کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ریسٹ اس میں پوزیٹی پائے گئے تو یہ اپنے آپ میں ایک چنتہ کا بشوی بھی ہے یہ سرکاری آنکڑے ہیں ویسے آپ کو بتائیں یہ سرکاری آنکڑے ہیں اور سرکاری آنکڑے آنکڑے آنک کے مطابق ڈینگو چیکنگونیا ملیریا اور سوائن فلو یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے جانچ ہوئے جانچ میں آئے چیزیں نکر کر سامنے آئیں اور کیا سٹریٹس ہیں کیا آنکڑے ہوا ہم آپ کو بتا رہے ہیں موسمی بیماریوں سے کتنے جو ہے پوزیٹیپ پائے گئے اس کے بعد میں آگ کتنوں کی علاج کے دوران موت ہوئی مچھروں کے کارٹنے سے عام طور پر بیماریاں ہوتی ہیں ویسے اس طور پر ڈینگو چیکنگونیا ملیریا اور سوائن فلو سے گیارہ آنکڑے ہوئی ہیں یہ بھی ایک آنکڑا ہم آپ کو بتا رہے ہیں تین سو پرسرک لوگ پوزیٹیپ پائے گئے آشتوش ہمارے سرکاری آنکڑے ہم بتا رہے ہیں اس کی مکھی وجہ کیا مانی جائے اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ پوزیٹیپ پائے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ میں موت کے آنکڑے بھی سامنے ہیں آشتوش دیکھیں لگاتا ہے پورے راجستان کی بات کہہ رہے ہیں تو پہلے تو پینڈیمک سے دکھائے دیا تھا کورونا کے جو مریض کے وہ بڑی تعداد میں آتا ہے لیکن جیسے جیسے موسم بدلہ ایک اچھی بارش لیکچر میں اس کے بعد میں پورے راجستان میں ڈینگو سمیتھ جو دوسری موسمی بیماریاں ہیں ان کے آنکڑے کافی دیکھے گئے خاص بات یہ کہ ایک تیم آسام ہوتا ہے جب بارش کے بعد میں شروع ہوتے ہیں ڈینگو کے معاملے دوسری انہیں بیماریاں کے موسمی بیماریاں ہوتے ہیں ان کے معاملے تو سردی آتے آتے یہ بیماریاں ختم ہونے لگتے ہیں لیکن اس بار تھوڑا سا انتر دیکھنے کو مل رہا ہے تمام جو میڈیکل ایکپورٹ ہیں وہ اس طرح بشارہ کر رہے ہیں کہ اس بار جو موسمی بیماریاں ہو رہی ہیں وہ تھوڑے سی جا رہے ہیں یعنی کہ سردی تک اس سمیہ تک جو آنکڑے ہیں وہ سامنے نکل کے آ رہے ہیں اور یہی ایک مطلقہ کارن ہے کہ ہم آنکڑا سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ سردیاں دلو شروع ہو چکی ہیں عمومان کہا جاتا کہ جیسے سردیاں شروع ہوتی ہیں جو دینگو کے مچھر ہوتے ہیں دوسری بیماریوں کے انہیں بیماریوں کے مچھر ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن ابھی رازدہ نہیں سمیت دوسری جو جلے ہیں وہاں سے دینگو کے جو آکڑے ہیں وہ درج کیے جا رہے ہیں تو کہیں کہ ابھی بھی سواستے بیماریوں کو اور عام لوگوں کو الڈ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ سردیاں کے بعد جو بیماریاں کی شروعات ہوتی ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو سواین فلو ایکٹیو ہو جاتا ہے لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ساتھا تور پر سال بھار اس طریقے جو موسنی بیماریاں ہیں وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں سواین فلو بھی ایکٹیو ہو رہا ہے چلیے بہت شکریہ آج توش ان تمام امچانکاری کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے